ان کے لبے رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے آئیک بھائی پوچھتے ہیں کہ وطر کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کو دعا کنوت یاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے اور دعا کنوت جب یاد ہو جائے گی تو کہ ان کو یہ نماز وطر کی دہرانی پڑھے گی یا نہیں دہرانی پڑھے گی تو وطر میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آخری رکعات تیسری رکعات کے اندر ایک دعا پڑھنی مراد ہوتی ہے اور وہ دعا کوئی سی بھی دعا ہو سکتی ہے دعا کنوت اس کے لیے ایک خاص تیہ نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی پڑھی ہی نہیں جا سکتی ہے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وطر میں دعا کنوت ہی پڑھی جائے گی تو وطر پور ہوں گے بلکہ دعا کنوت آپ کو نہیں آتی ہو تو چاہیے یاد کرنی چاہیے اچھی بات ہے آپ اس کو بھی پڑھیں لیکن اس کی پابندی کو لازم سمجھ لینا غلط ہے دراصل تو اگر آپ کو دعا کنوت نہیں آتی تو اس کے بدلے میں آپ رب بنا آتینا فی الدمیا حسنتوں یہ دعا پڑھیں گے تو بھی آپ کے وطر پلکل درست ہوں گے اور اس کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو سور اخلاص پڑھ لیں تو اس کو بھی آپ کو پھر وطر کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو رب غفر لی رب غفر لی پڑھ لیں تین مرتبہ تو بھی آپ کو وطر دھورانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو قرآن مقدس بہت کم آتا ہے مگر یہ کہ جذبہ بہت ہے یا پہلے قرآن پڑھ نہیں رکھا لیکن نماز کا جذبہ بہت ہے اور اب امر ایسی ہے کہ وہ یاد نہیں کر پاتے اور کوئی مجبوری ہے یا لوگوں کے کام دھندے کی مجبوری ہیں یا جب تک یاد نہیں ہو رہا تو وہ وطر کیسے پڑھے تو ان کو اگر یہ رب غفر لی بھی نہیں آتا تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص وطر کی تیسری رکعت کے اندر یا ربی یا ربی یا ربی کہہ لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے بھی وطر مکمل ہو جائیں گے پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا